خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا جنابِ موسیٰ جو خداوند کے ساتھ بات کرنے والے ہیں جسے قلیم اللہ کہا جاتا ہے کیا وہ خدا کے چہرے کو دیکھ سکے نبی کوئی خدا کے چہرے کو دیکھ سکا میں ساتھ رہے کوئی نبی خداوند خدا کے چہرے کو دیکھ سکا الہیم خدا کے چہرے کو کوئی نبی ایک نبی ایلیہ نے کہا خداوند مجھے اپنا چہرہ دکھا کیا خدا نے اسے اپنا چہرہ دکھایا حرب کے اوپر خدا نے ایلیہ کو ضرور بلایا اور بائبل بیان کرتے ہیں وہاں سے خدا کا جلال پہتا تھا لیکن خدا کا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی نبی خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی پیغمبر خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی رسول خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی ولی خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو خدا کے چہرے کو دیکھے گا وہ جو خدا کے چہرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا جیسے آپ وہاں پر لازر کی قبر کے اوپر پہنچے تو وہاں پر وسوسے یہ قائم کیے ہوئے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب لازر نہیں اٹھے گا کیونکہ یسو مسیح جو ہے وہ ایک دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے دو دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے تیسرے دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے لیکن چوتھے دن کے مردے کو سوائے رب العزت کی ذات کے سوائے یہوہ خدا کے سوائے ایل شیڑائی کے سوائے یہوہ خدا کے اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا کتاب مقدس میں لکھا ہے آپ قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جا کر کہتے ہیں قبر کے موں سے پتھر کو ہتا دو لوگ تمسگرے کرتے ہیں اور بہنے کہتی ہیں اب تو اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ہو یسو کا یار اور اس کے بدن کو کیڑے چھو جائیں اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یسو مسیح نے کہا مجھے قبر پر لے جاؤ جب آپ قبر کے اوپر پہنچ دیں تو آپ نے قبر پر با آواز سے بلند انشاد فرمایا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آواز بلند کرتے بہت سے یہودی وہاں پر اس لیے ماجیود تھے کہ آپ کو پکڑے اور آپ کو سنگسار کر دے کیونکہ اب لازر سندہ نہیں ہونے والا کیونکہ وہ یسو مسیح کو ایک عام نبی بڑھائی کا بیٹا کہتے تھے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسو مسیح وہاں پر گئے تو شرع کی کتابوں کے اندر لکھا ہے تفاصیر کے اندر لکھا ہے بہت سے لوگوں نے پتھر اٹھا لیے کہ آج خداوند یسو مسیح ناصری کو بڑھائی کے بیٹے کو پتھروں سے مار مار کر یہیں مار دے گے کیونکہ آج مردہ سندہ نہیں ہونے والا لیکن میرے آقا نے جب بھا آوازِ بلاند کہا لازر قبر سے بہرہ تو مردہ چار دن کا یسو کے قدموں میں آ جاتا ہے